سو وڈیز اپ گائز اسلام علیکم ڈس از می حمزہ نیور واشنگ نیامزہ ملک شویٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوکلی میٹ ہونڈا سیٹی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ میری انٹرو سے آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے کہ میں اتنی طریفے تو نہیں کرنے والا اس گاڑی کی کیونکہ ہم تقریباً گیارہ سے بارہ سالوں سے تقریباً ایک ہی شیپ چلا رہے ہیں مائنر ڈیفرنسز دے دیا جاتے ہیں شارپن انٹی نارٹ اور لائٹ چینج کر دی اور یہ اور وہ تھوڑا سب چینج کر کے اور ابھی تک خدو بنایا جا رہا ہمیں سوری فور دے ورڈ لیکن اصلیت یہ ہی ہے تو اب اگر میں اگر بات کرتا چلوں یہ کہ تو اب اگر ریویو کرتے ہیں کمپلیٹ سٹارٹ کرتے ہیں باقی چھوڑیں باتیں اور اگر ابھی تک آپ نے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو کب کریں گے نیچے ڈسکیپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے آئی ڈی یہ رہی سبسکرائب کریں اور انسٹرگرام پر فالو کریں تاکہ آپ کو آنے والی یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں اس اتنی محنت کی جاتی ہے اور یہ پسینہ دیکھ رہے پسینے کے پسینے بہانے کے بعد جا گئے ویڈیوز گلتی ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اب ہی کریں اب ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو آج کی جو گاڑی جس کا ریویو ہم کر رہے ہیں وہ ہے ہونڈا سٹی اور یہ بلکل بیسک والی ہے 2019 موڈل برینڈ نیو ہے اور بلکل ہی جو سب سے نیچے والی اور اگر اس کی بات کرتے چاہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ موبلیزر کی مل جاتی ہے ویڈ لاک اور انلوک اپ بٹن اور اب اگر فرنٹ کی طرح موگ کرتے چلیں تو فرنٹ میں اگر ایسا دیکھتے چلیں تو فرنٹ میں ہمارے پاس ہیلوجین وہی ہیلوجین ہیڈ لیمپس ہے پارکنگ لائٹس سائٹ پہ ہیں اور انڈیگیٹری ٹرن سگنلز یہاں دیئے گئے ہیں اور جو آج سے دوہزار اٹھنا میں آئی تھنگ آئی تھنگ کے دوہزار سترہ اٹھنا میں یہ فرنٹ گریل چینج کی گئی تھی اور یہ وہ نیو گریل ہے جو ہونڈا نے اپنی جنریشن تبدیل کرنے کے لیے سے دی تھی تو بہت بڑا مار کا مارا ہونڈا تم دے اور بیسک ویڈینٹ میں نیچے میں فوک لائٹس نہیں ملتی برینسٹالڈ اور فرنٹ پہ اگر بمپر دیکھتے جانے تو فرنٹ بمپر ڈوال ٹیم میں نیچے تھوڑا سا بلیک کلر بھی جو پلاسٹک یوز کیا گیا نیچے اور یہاں پہ ایر انٹیک بھی ہے یہ کیا جس کی ویسے ذرا آپ کا جو انڈین ہے وہ ذرا ریپیڈلی کول ہو جاتا ہے اور اب اگر سائٹس کی طرح موگ کرتے جنس تو جو بیسک ویڈینٹ ہے اس کے اندر ہمیں اللائی ریمز نہیں ملتے اس کے اندر ہمیں یورو سٹار کا ٹائن ملتا ہے سیکسٹی پائی آر ففٹین انچ کے اللائی ریمز نہیں ہے یہ ویل کپس دیا گیا ہیں اور جو ایک آکورڈ یا ویرڈ بات جو مجھے لگتی ہے جو میرے اپنے پرسنل اپینین میں یہ جو واشرز ہیں انہیں یہاں بونٹ کی بجائے یہاں پہ دینے جہاں یہ اچھی لکنی دیتا کیا کیا لہا ہے اور اب اگر سائٹس جو میں پاس سائٹ میررز ہیں وہ ڈیٹریکٹیبل نہیں ہیں مطلب کہ اگر آپ نے انہیں کرنا ہے تو آپ کو یہ باہر سے ہی اوپن اور اندر مطلب کہ آپ کو کھول لیں باہر سے ہی پڑیں گے اسے آپ سیٹ اندر سے کر سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں اور سائٹ انڈکیٹرز ہمیں اس نے دیئے گئے ہیں جو باڈی کلرڈ سائٹ جو باڈی کلرڈ ڈور ہینڈلز ہیں اور نیچے جو ہمیں تھوڑا سا ایک لپٹ سے دی گئی ہے لپٹ تو نہیں ہے سائٹ سکرٹ بھی نہیں اسے کہہ سکتے اسے آپ بیسیکلی مولڈنگز کہہ لیں سائٹ پہ کہ باڈی کلرڈ سائٹ مولڈنگز دی گئی ہیں اور اب اگر پیچھے مو کرتے چلیں تو اوپر ہمیں اینٹرنہ دیا گیا ہے ڈیو پر ہمیں گاڑی میں ڈیو پر ہمیں اسے پر ہمیں گیا ہے اسے پورٹ سائٹ انڈلک سیٹم تکنالچی ٹھیکنالوجی دیا ہے اور ہم میں سا میرے پاس بلگ کا تکنال دیا ہے جو ہے اور مورڈنگز میں گیا ہے اور اس ابھی بھی اور سٹی کی بیجنگ ہونڈا اور یہ ایک پیچھے کروم کی سٹریپ دی گئی ہے آئی وی ٹیک کی بیجنگ اور پیچھے اسی طرح جو ریل بمپر اپ وہ ہمیں پلاسٹک میں ڈوال کلر میں دیا گیا ہے جس کے اوپر باڈی کلر اوپر باڈی کلر ہے اور نیچے ہمارے پاس بلیک کلر یوز کیا اور اس کے اندر ہمیں ہمارے ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں اور اگر سائیڈ دور کی بات کریں تو سائیڈ جو میرے زیادہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے وہ میں بھی آپ کو اس کا کمپلیر بتاتا ہوں کیا سین ہے اس کا اور جو ڈرائیور کی بندو ہے وہ آتوماتک ہے باقی تھی انہوں نے نون آتوماتک یہاں پہ پلاسٹک کی ہے لیکن چھوٹ تھلکی سی ایک نا ریکزین ٹائپ کی لک دیتا ہے باقی پلاسٹک یوز کیا یہاں پہ ایک چھوٹا ایسے کہلیں کاربن فائبر کا ٹریٹمنٹ یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کاربن فائبر کہاں پہ آ گیا نیچے بوٹر سٹورج پہ جو تھوڑے سٹورج کمپارٹمنٹ اور سپیکر دیا گیا ہے اب انٹیریئر میں دیکھتے چلتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمیں پاس سیٹس تھی نا وہ ہمیں پاس فائبرک سیٹس ہیں لیکن یہاں پہ یہ پوشش کروائی گئی ہے تھوڑی سی لیدر میں تو اور پیچھ یہاں پہ بٹن ہمیں پر لیچ ہے بوٹ اوپن کرنے کے لیے یہاں پہ لیچ ہے بونٹ اوپن کرنے کے لیے یہ سیٹس کے کنٹرولز اور اب انٹیریئر میں دیکھتے ہیں انٹیریئر میں اگر دیکھتے چلیں تو انٹیریئر میں یہ ہمیں پاس تھری سپوک سٹیڑنگ ویل ہونڈا کا لوگو سائیڈ جو لائٹس کے کنٹرولز سائیڈ پہ ہیں اور جو وائپرز کے کنٹرولز سائیڈ پہ ہیں اور اب اگر ادھر کوئی بھی بٹن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ایک تھوڑی سی سویرز دی گئی ہے کوئن بغیرہ رکھنے کے لیے ایئر وینٹس اور یہاں پہ اوپر ہائی ماؤنٹیڈ ہمارے پاس ہیزر لائٹ بٹن یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا جو بیسک آڈیو یونٹ ہے وہ یہ یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ایسی کے کنٹرولز اس کی ابھی میں آپ کو تھرو وغیرہ کے بارے میں بھی دکھاتا ہوں ریئر پہ جو ہمارے پاس ڈیفاگر بھی دیا گیا ہے یہاں پہ اس کو ایسی کے کنٹرولز نیچے ایک ٹرل وارٹ پاور آؤٹلٹ دی گئی ہے مینول ٹرانسمیشن ہے گاڑی میں فائب سپیڈ اور دو کپ ہولڈر یہاں پہ تھوڑی سی سپیس دی گئی ہے موبائل وغیرہ رکھنے کے لئے سنٹرول آمریس بھی دیا گیا ہے جس کے اندر تھوڑی سی سپیس ہے جو آمریسٹ ہے وہ اس کے اوپر فیبرک یوز کیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ اگر دیکھتے چلیں ہمارے پاس گلاو باکس میں ایک ڈیسن سائٹ کی سپیس ہے ڈیسن سائٹ اچھی ہے اتنی زیادہ کم بھی نہیں ہے اور اوپر دیکھتے چلیں تو اوپر ہمارے پاس یہاں پہ کسی قسم کی ٹول ٹکٹس رکھنے کے لئے یا کسی قسم کا کوئی وینٹی میرر نہیں دیا گیا اس سائٹ پہ ہمیں ایک وینٹی میرر دیا گیا ہے جو کسی قسم کیا آٹو ڈیمنگ میرر نہیں ہے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ہیر اس دکی لیٹ می جسٹ سٹارٹ دکار ہیر اس دکی انسٹرومنٹ کلسٹر جو کہ آئی تینک کہ کافی اچھا ہے اس سائٹ پہ ہمارے پاس فیول گیج اور ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی اور یہ ہمیں پاس ٹو ٹونٹی کلومیٹر کی ٹاپ سپیڈ والا سپیڈو میٹر دیا گیا سینٹر میں اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ایم ای ڈی دی گئی ہے جس کے اندر ہماری کچھ انفرمیشن ہے جس کو ہم یہاں سے ٹاغل ڈاؤن کر سکتے ہیں ایوریج فورٹین پوائنٹ تھری کلومیٹر بتا رہی ہے ابھی دیٹس گوڈ اور رینچ وغیرہ بھی اور یہاں پہ آرپی ای میٹر اس سائٹ پہ دیا گیا ہے لیٹ می جس سٹارٹ دکار اور ہیر ایٹس دکار اسٹارٹ اور آرپی ای میٹر یہاں پہ دیا گیا ہے اور اب اگر سینٹر میں ہمارا سینٹرل ہیڈ یونٹ دیکھتے چلیں تو اس کے اندر ہمارے بلکل بیسک سا سسٹم ہے اور یہ ٹچ ریسپونسیو ہے اور ریڈیو جا رہا ہے اور اس کے اندر بلوتوٹ بھی ہے آئی تھنک آئی تھنک کہ بلوتوٹ کی اپشن بھی ہے اس میں یہ ہونڈا کی طرف سے دیا گیا ہے اور اب اگر ایسی کی بات کرتے چلیں تو ایسی کی تھرو 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 کی بات کریں اب اگر ہم فل سپیڈ پہ تو ایسی کی جو تھرو ہے ایسی کی تھرو اچھی ہے کسی قسم سے بھی یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ ایسی کی تھرو کافی اچھی ہے مطلب کہ اچھی تھرو اچھی ہے کولنگ بھی اچھی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن ہے چینج کرنے کا اور اور یہاں پہ نیچے آپ کے آپ نے باہر کی ایل کو الاؤ کرنا ہے کہ نہیں اس کو ٹوگل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی یہاں پہ دیا گیا ہے ایسی ہے میں ذرا سلو کر دیتا ہوں گرمی بہت ہے اور ابھی مجھے پسنگنا بھی کافی آرہا ہے اور سینٹر میں سوری اگر میں اسے ٹوگل ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں ہلکی پھلکی اور یہاں پہ ہمیں اس کے اندر کلاک بھی دی گئی ہے یہ ہمارا میٹر ہے ریئر پہ کسی قسم کا ہمارے پاس ریورس کیامرا نہیں دیا گیا اور اگر میں بات کرتا چلوں نا گاڑی کے گیر کی شفٹنگ کی شفٹنگ سمود ہے اور اگر شفٹنگ کی طرف دیکھتا جو نا شفٹنگ تو اچھی ہے اور اب اگر میں آپ کو سائیڈ میررز کی دکھاتا چلوں نا تو ایسی آپ باہر سے سے فورڈ نہیں کر سکتے اسے اندر سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ اسے اندر سے یوں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اسے اپنی جس طرح جس طرح رکھنا جائے لیکن اسے بند آپ کو باہر سے ہی کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سوچز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آپ اسے اندر سے بیٹھ کے سوچ کر سکتے ہیں مطلب کہ اپنے ڈیزائر لوکیشن کے ساتھ آپ سے پلیس کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے اگر بند کرنا تو آپ کو باہر سے ہی کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اس کے اندر ہمیں ایک ایلومنیشن بھی دیئے اٹوک والے شیشے کی بات بتاتا جنہوں تو اس کا سسٹم یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پریس کیا ہے تو یہ آپ کا کمپلیٹ آٹو کمپلیٹلی خودی سارا کا سارا ایک دفعہ پریس کرنے پہ نیچے آجے گا اور اسے اگر آپ اسے اوپر کریں گے تو اسی طرح یہ آپ کو اوپر آجائے باقی جو اس کا میٹر ہے اس کے اندر کافی اچھی ایلومنیشنز ہیں اور اے سی کی تھروک کافی اچھی ہے اور اب اگر میں فرنٹ پہ لیگ روم کی بات کروں تو گاڑی کی جو فرنٹ سیٹس ہے ہمارا سٹیرنگ ویل ہے یہ ٹیلیسکوپک ہے ٹیلیسکوپک نہیں ہے مطلب کہ اس کے صرف ون ویر مومنٹ ہے اپوارڈ اور ڈاؤن ورڈ اویر فرم یورسیلف اور فوروڈ یورسیلف نہیں ہے اس کے اندر صرف یہ اوپر نیچے ہوتا اور بیلڈ کوالیٹی کی اگر میں بات کرتا چلنا تو بیلڈ کوالیٹی آپ کو ہر جگہ پلاسٹک کی نظر آئے گا کہیں بھی آپ کو وہ یوز نہیں کیا گیا کسی قسم سے بھی کوئی بھی لیدر وغیرہ تو لیدر بیس ویڈن میں کہاں سے یوز کریں گے اور اچھی ہے لیکن ایک جو نیگٹیف پوائنٹ ہے اس گاڑی کا وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم سے بھی ایک بھی ائر بیگ نہیں ملتا گاڑی میں نہ ڈرائیور کے لیے نہ پسنجر کے لیے گاڑی میں پاور شیڈنگ بھی دیا گیا ہے کافی اچھی اس کی رسپانس ہے اور منوور ایزی ٹو منوور ہے اب اگر فرنٹ پہ ہیڈ روم کی بات کرتا چلیں تو ایس وی کن سی فرنٹ پہ ہیڈ روم ڈیسنٹ سائز کا ہیڈ روم دیا گیا فرنٹ پہ اور فرنٹ پہ ہیڈ روم تو کافی ہے ایس وی کن سی فرنٹ پہ ایم فائیو نائن فائیو ٹین تو کافی اچھا ہیڈ روم ہے فرنٹ پہ اور لیگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیگ روم اس آلسو کوائٹ گوڈ کافی اچھا ڈیسنٹ ہیڈ روم ہے اب میں بیک سیٹ پہ شیف کرتا ہوں اور وہاں کی ذرا سپیس چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو بوٹ سپیس دکھائیں گے اور پھر اللہ حافظ ٹھیک ہے اور پھرائیس کی میں آپ کو بات نہیں اٹھاتا ہوں سیٹ کی طرح موگ کرتے جانے تو ایس وی کن سی بیٹ سیٹس وہ اسی طرح ہمارے پر یہاں پہ ایک ہلکا سا فائبر کا ٹچ فیبرک کا ٹچ دیا گیا ہے پاور ونڈو ہے نیچے سپیکر ایک یہاں پہ دیا گیا ہے اوپر یہاں پہ وہی جو اسے میں نے آپ کو فرنٹ پہ بتایا کروم گارنشز نہیں ہے بیس ویڈنٹ ہے یہ ہمارے پاس لیڈر سیٹس نہیں آتی اس کے اندر فیبرک سیٹس ہیں لیکن انہوں نے جرہا یہ پوشش کروائی ہے تو پوشش کی وجہ سے اور اب اگر میں بیک سیٹس کی طرف بیٹھتا چلونا تو بیک سیٹس پر اگر لیگ روم کی بات کرنا تو لیگ روم جو فرنٹ سیٹس ہے وہ بلکل پیچھے کی یہی ہے تو بلکل پیچھے کرنے کے بعد اگر بلکل پیچھے کرنے کے بعد میں دیکھوں تو میرا لیگ ٹچ تو کر رہا ہے بٹ اگر میں پوشش کی بات کروں تو پوشش اچھا ہے اور انڈر تھائر سپورٹ بھی اچھی ہے اتنی بری نہیں ہے اور جو لیگ روم ہے اس ڈیسنٹ نوٹ سو گوڈ نوٹ سو بیڈ اگر اگلا بندہ تھوڑا سا کمپرمائز کرے تو آپ کے لیے ایک اچھی بوٹس لیگ روم لیگ سپیس بھی آجے گی جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن ٹنل ہے وہ اتنی زیادہ کوئی بڑی نہیں ہے کہ تیسرا بندہ افیکٹ ہو اب اگر بیک سیٹ پہ اگر ہیڈ روم کی بات کیوں تو ایم فائیو نائن فائیو ٹین اپروکسیمیٹلی تو اتنا زیادہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن چھے فوٹ کی ہائٹ کے لوگوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ روم ٹھیک ہے آگے بنسبت آگے کے پیچھے بھی ٹھیک ہے لیکن چھے فوٹ کے لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اس گھر میں بیٹھنے سے اور اگر ایمٹری اور ایگزٹ کی بات کیوں تو ٹھیک ہے اتنی بری نہیں ہے مطلب کہ ٹھیک اب اگر بوٹ سپیس کی بات کرتے جلیں تو ہمیں تو بوٹ سپیس کی طرف اگر دیکھتے جلیں تو ایزن کامپیکٹ سیزان تو کافی اچھی بوٹ سپیس ہے پیر ویل ہے جو کہ اللہ نہیں ہے بیسک وہ والا سٹین ریم ہے اور آپ کے پاس آپ کی سٹیپنی اور اس کے ٹول کٹ وغیرہ اچھی ایک ڈیسنٹ سائز کی ہمارے پاس بوٹ سپیس ہے اور اوپر کو انسولیشنز نہیں دی گئی باگر انجن کی بات کرتے جلوں تو گاڑی میں جو انجن ہے وہ ہمارے پاس 1300 سی 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 1.3 لیٹر آئیوی ٹیک انجن دیا گیا ہے اور اگر میں اس کو کمپیر اس انجن کو کمپیر کروں ایکسل آئی یا جی آئی کے ساتھ 1300 سی سی تو اس ایکسل آئی اور جی آئی سے ہانڈا سیٹی کی پاور زیادہ ہے یہ انجن زیادہ پاور ایفیشنٹ ہے ان ٹرمز آف سی سی یا ہارس پاور میں مجھے ایکچولی تو نہیں پتا اس کی نائنٹی فور نائنٹی فائی ہارس پاور ہے اور جو ایکسل آئی اور جی آئی ہارس پاور میں آتی ہیں سو باقی اگر میں کنفرم کر کے آپ کو سکرین پہ شورٹ کر دوں گا اور اوپر ہمیں کسی قسم کی انسولیشنز نہیں دی گئی یہ ایک ائر انٹیک کے لیے تھوڑی سی ہمیں ایسے کہہ لیں گے مفلر سا دیا گیا ہے باقی یہ اوورال انجن بے ہے اور آئی وی ٹیک دوال آور ہیڈ کیم انجن ہے تو اب بگر میں گاڑی کی پرائز کی بات کرتا چلوں تو گاڑی کی پرائز ہے نائنٹین لیک ففٹی تھاؤزن روپیز تو نائنٹین لیک ففٹی تھاؤزن روپیز جو ڈیمانڈ ہے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ گاڑی کی افیشل پرائز کیا ہے بھائے ہونڈا وہ میں نیچے لکھ دوں گا کہ افیشل جو افیشل ہی ہونڈا یہ بے سوڑنٹ کی اور میں ہوں تو میری وجہ سے کچھ ڈسکاؤنٹ تو بنتا ہے تو نائنٹین لیک ففٹی تھاؤزن روپیز ان کی ڈیمانڈ تو مانگ رہے ہیں لیکن اگر وہ میرے علاوہ میری ویڈیو کے علاوہ کوئی دیکھ کے آتا ہے میری ویڈیو کے علاوہ اگر کوئی گاڑی بائے کرنے آتا تو اسے نائنٹین ففٹی میں ہی ملے گی لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کے یہ گاڑی لینے آتے ہیں so you can get this car in نائنٹین لیک تھرٹی تھاؤزن روپیز بیس ہزار کا آپ کا بھائی بھی تو پھر کوئی مدد کرے یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسینہ اتنی محنت لگتی ہے ان ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے میں اس کے بعد ایڈٹ کرنے میں تو آئی خوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹرگرام پہ فولو کر لیں اور پھر ویڈ کریں اگر ہی ویڈیوز آ رہی ہیں جل سے جل آپ کا جان نہیں ہے تو ویڈیوز تو آتی رہیں گی thank you so much